السلام علیکم دوستو ویلکم تو اندر ویڈیو آئی ہوپ آپ سب دوست خیر کریہ سے ہوں گے پورتگال میں رہنے والے جتنے بھی دوست ہیں پورتگال آنے والے جتنے بھی دوست ہیں ان کی امیگریشن پر نظر ہوتی ہے اور جیسے کہ ہم لوگ بھی پورتگال میں رہ رہے ہیں تو امیگریشن سے ریلیٹڈ جتنی بھی نیوز ہوتی ہیں آج ملے کل ملے پرسوں ملے ہم لوگ اس کو ضرور پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے ہی جس طرح پہلے آپ لوگوں نے میرے چینل پہ دیکھا ہوگا تھوڑا ٹائم پہلے پورتگال میں ایک نیوز گردش میں تھی کہ اب جو ہے تقریباً تین لاکھ لوگوں کو پورتگال کی جو گورنمنٹ ہے وہ لیگلائز کرنے جا رہی ہے تو اس میں آپ لوگوں نے پروسس دیکھا کہ کتنا فاسٹ ہوا ان کنٹریز کے لیے سی پی ال پی کنٹریز کے لیے جہاں پہ پورتگیس لینگویج بولی جاتی ہے ابھی کچھ دن پہلے جو ہے یہ بات جو ہے پھر گردش میں ہوئی ہے پورتگال میں جو ہے ہواوں میں فضاؤں میں ہر جگہ پہ یہ بات پہل گئی ہے کہ اب جو ہے پورتگال کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک لاکھ ستر ہزار امیگرینٹ جو ہیں جس میں پاکستانی انڈیانو بنگلہ دیشی نیپالی جتنے بھی ہمارے دیسی کمیونٹی کے لوگ ہیں یا پھر دوسرے جو ہیں کچھ مروکوں سے گلاس کرنے جا رہی ہے تقریباً ایک لاکھ ستر ہزار لوگوں کو اس بات میں کتنی صداقت ہے اور کتنی نہیں ہے وہ آنے والے کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا اگر اس طرح کا کوئی امپلیمنٹ ہوا تو آپ کے بھائی کے چینل پہ لازمی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیونکہ اس پروسس سے میں خود بھی گزروں گا اور کافی میرے دوست ہیں وہ بھی اس پروسس سے گزریں گے تو بات یہ ہے کہ اس پروسس سے گزرنے کے بعد فائدہ کتنا ہوگا جتنے لوگ بھی مجھے شروع سے فالو کر رہے ہیں میں ریالیٹی بیس پہ اپنا ریال ایکسپریئنس شیئر کرتا ہوں اور جو انفرمیشن میں کہیں سے کالیک کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کے پاس وہ پونج ہے دیلیور کر دوں آپ لوگوں کو تو لوگوں نے دیکھا ہوگا میں نے ایک یوکے بیس کمپنی میں انٹرویو کلیر کرنے کے بعد کانٹریکٹ لیا تھا ان سے اور میں یوکے نہیں گیا اس کے بعد لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے یہاں کی ائر لائن میں کیونکہ میرا ائر لائن سے ایکسپریئنس ہے ریان ائر لائن جو یہاں پہ پورتگال میں ہے اس میں بھی میں نے اپلائی کیا تھا اور اس میں میں نے کام کیوں نہیں کیا اس کے علاوہ جو ہے آپ یہاں کے کال سینٹر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کسٹمر سرویس ریپریزنٹیٹیف کبھی میرا ایکسپریئنس ہے میں نے کال سینٹر کبھی کام کیا پاکستان میں تو یہاں پہ تیلی پرفومنس اور سیٹل نام سے ایک کمپنی ہے جو کہ آپ لوگوں کو ایزا کسٹمر سرویس ریپریزنٹیٹیف ہائر کرتی ہے وہ کمپنیز اور اس کے علاوہ کچھ ایسی ملٹائنیشٹل کمپنیز ہوتی ہیں جو آپ کی جوب سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور وہ ساری کمپنیز جو ہیں جب آپ ان کو انٹرویو دے دیتے ہو جیسے میں نے ریان ائر لائن میں انٹرویو دیا ایزا پیسنجر ہینڈلنگ انہوں نے میرا انٹرویو کلیر ہونے کے بعد مجھے بولا ایف یو ہیو ایزیڈنس کارٹ دین وی ویل ہائر یو بکوز ان کو ریزیڈنس کارٹ پہ بندہ جو ہے ابیزا میں چاہیے تھا اسپین کے اندر اور وہ یہاں سے ریزیڈنس کارٹ پہ کونٹریک پورٹوگال کا ہوتا ہے اور آپ کام کر رہے ہوتے ہیں ابیزا کے اندر تو بھائی کچھ اس طرح کی سیچویشن ہو جاتی ہے تو وہ دوست جو ریزیڈنس کارٹ کا انتظار کر رہے ہیں جیسے کہ میں بھی کر رہا ہوں اور بھی دوست کر رہے ہیں جن کے پیپر ہمارے تو الحمدللہ کچھ تھوڑے تیم میں پیپر بن جائیں گے لیکن جو لوگ اس کے بعد والے ہیں اگر اس طرح کا ایمپلیمنٹ ہو جاتے ہیں تو ان دوستوں کو فائدہ ہوگا پڑھے لکے جتنے بھی نوجوان ہیں ہمارے ان کو اس چیز کا فائدہ ہوگا کہ وہ اگر اس طرح کی جوپس کرتے ہیں جس طرح میں یوکے اس لیے نہیں کیا وہاں پہ میرے پاس چھ مہینے کا کانٹریکت تھا چھ مہینے کے کانٹریکت کے بعد کمپنی کانٹریکت رینیو کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے اور میرے پاس جو ہے پورٹوگال کا ریزینس کارڈ اس ٹائم نہیں تھا تو میں نے یہ سیچویشن جو ہے اپنے مائنڈ سے اس لیے نکال دی کہ میں یوکے نہیں جا رہا کیونکہ میں نے سوچا کہ جب ریزینس کارڈ آ جائے گا تو اس جوپ کو میں واپسی بھی حاصل کر سکتا ہوں پرابلم نہیں ہے بٹ پہلے ڈوکومنٹس ہیں اگر ایک لاکھ ستر ہزار لوگوں کو مل جاتے ہیں پیپر تو آپ لوگوں کو جتنے بھی لوگ ویٹنگ میں لگے ہیں ان کے لیے یہ اچھا یہ کہ اگر آپ پاکستان میں پڑھ لکھ کر آئے ہیں کوئی آپ کے پاس سکل ایسا ہے جہاں پہ آپ سے ریزینس کارڈ درکار ہے تو آپ اس جوپ اپرچنیٹی کو حاصل کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ یار میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ برازیلین جتنے بھی دوست میرے ساتھ کام کرتے ہیں برازیلین ہو یا انگولا کیوں لوگ ہو یا کیپ وردہ کیوں تو ان لوگوں کو ڈیریکٹ ریزینس کارڈ نہیں ملا ان لوگوں کو ایک پیپر ملا ہے جس پیپر کے تحت وہ لوگ جو ہے یورپ کے اندر ایزیلی ٹریول کر سکتے ہیں اپنے کنٹری میں ایزیلی ٹریول کر سکتے ہیں اور وہ اس کرائیٹیریا میں بھی الیجیبل ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں جہاں پہ ریزینس کارڈ درکار ہے وہاں پہ وہ لوگ اپلائے کر سکے کیونکہ یار ان لوگوں کو لینگویج بھی آتی ہے اور ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے لینگویج کا تھوڑا سا پرابلم ہے اگر ہم لوگوں کو یہ پیپر دیتے ہیں یا کارڈ دیتے ہیں میں شیئر ضرور کروں گا کیونکہ اس پروسس میں آپ کا بھائی بھی شامل ہے میں آئے بھائیں شاہے کسی کی بات نہیں کروں گا جو میرے ساتھ امپلیمنٹ ہوگا وہ میں ضرور بتاؤں گا یہ انفرمیشن جو ہے بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہے ہر جگہ پہ لیکن آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے کیونکہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں دوستوں ویوز لینے کے لیے ہر چیز کے لیے باتیں تو ہوں گی لیکن جب امپلیمنٹ ہوگا تو آپ سب دوستوں کو لازمی انشاءاللہ پتا چل جائے گا تو دعا کریے گا کہ جتنے دوست بھی لائن میں لگے میں وہ سارے کلیر ہو جائیں کیونکہ لازم ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سیف کا جو ادارہ وہ اکتوبر کے اندر جو ہے ایسا منسٹری آف انٹرنل جو ان کی منسٹری ہے انہوں نے بتایا کہ بھائی سیف جو ہے وند ہوگا اور پانچ ڈپارٹمنٹ اوپن ہوں گے تو سننے میں یہی آیا ہے کہ اکتوبر تک یہ لوگ سب لوگوں کو کلیر کریں گے لیکن باتیں بہت ہوتی ہیں امپلیمنٹ جب ہوگا وہی بات ہے آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی مجھ سے سوال ہو یا کوئی بات کرنا چاہتا ہو تو وہ میرے انسٹاگرام پہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے ڈسکریپشن میں ہمیشہ میرے انسٹاگرام اور فیس بک ہوتا ہے کمنٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں میں جب فری ہوں گا آپ لوگوں کو ضرور رسپاند دوں گا کیونکہ لائف بہت بیزی ہے اور یہاں پہ کافی زیادہ لوگ میسیجز کرتے ہیں کوئی صحیح بات کر رہا ہوتا ہے کوئی غلط بات کر رہا ہوتا ہے تو ٹائم لگتا ہے ریپلائے کرنے میں باقی کوئی سوال ہو کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے گا میں ضرور اس کا رسپاند دوں گا چینل اگر آپ یہ تک آپ نے سبسکرائب نہیں گا سبسکرائب کر دیں کیونکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگوں کے لئے بہت ہلفل ہوں گی ٹیک کیئر دوستوں اللہ حافظ